ہمیں مقتصر وقت کے لیے دعوت خطات دوں گا وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاکستان کے پورے میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ جہتی کر کے مقبودہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک جہاد کا حصہ بنے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آج کے اس پوریم کے حوالے سے یتنی فیڈرشن نے آج یہ پوریم ارینج کیا ہے اور ایک جہتی کے لیے ابھی یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں سے آگے لائن اف کنٹرول جا رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو آپ کے جذبات کو انشاءاللہ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پرائمیسر علیمان خان صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کی جنگ لڑوں گا اور کشمیر کا سفیر بن کے پوری دنیا میں انشاءاللہ کشمیروں کا حق کے لیے لڑوں گا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ اس وقت کھڑی ہو رہی ہے میں پورے پاکستان کا پوری دنیا میں تمام پاکستانیوں کا مسلمانوں کا اور اس کے علاوہ جو ارقلیتیں بھی ہمارے ساتھ مقبودہ کشمیر کی عوام کے لیے ساتھ کھڑی ہیں پوری دنیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ کہ جو قربانیاں اب آجداد سے لے کر اب تک کشمیر کی عوام دے رہی ہے آج وہ وقت انشاءاللہ آ گیا ہے کہ ان کو آزادی ملنے والی ہے ہم نے مزید شدت اختیار کرنی ہے موزی کو میرا یہ پیغام ہے کہ موزی جو ہٹڈر کی ایڈیالوجی کے اوپر اس کا پیروکار بن کے جس طرح کا ظلم کر رہا ہے اور بیس دن سے اسے پورے کشمیر سے مقبودہ کشمیر سے ایک جیل بنائی ہوئی ہے پوری دنیا سے کٹ آف کیا ہوا ہے اور ہمیں ریپورٹس آ رہی ہے کہ اس دوران میں اس کرفیو کے دوران مختلف گرفتانیاں بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم ایک بار پھر پوری دنیا کے جتے ادارے ہیں جتے ممالک ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور جا کے داخلوں مقبودہ کشمیر کے اندر اور جا کے پیٹی کریں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو آگاہ کریں کہ اپنے حق کے لئے آزادی کی حق کے لئے جو ایک تحریک چلا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور میں آپ کو یقین دیلاتا ہوں انشاءاللہ کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت انشاءاللہ کشمیر کے عوام کے ساتھ تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور جب تک آزادی نہیں ملتی انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے اور انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی کے لئے اپنے تان باندھان کی بازی لگائیں گے بہت شکریہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اسلام آبادس میں حریت رحمہ یاسین ملک اہلیہ اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور فردوس آشیقہ بان اور دیگر سیاست دان اور لوگ موجود ہیں اور خاص طور پر ایک ریلی منقد کی جاری ہے اور یہ تباہ ہم لوگ لائن اوف کنٹرول پر جائیں گے اور اعتجاج کریں گے ایک ریلی کی صورت میں جارے ہیں جس میں تباہ مقدوہ فکر کے لوگ ہیں پپلک فکرز ہیں سلیبرٹیز ہیں صحافی براتری ہیں اداکار ہیں اور ہر قسم کا پاکستان اس میں شریک ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشل لوگ بھی ہیں معذور افراد جو اسریلی کا حصہ ہے اور یہ تباہ ہم لوگ مل کر ایک جہتی کا اظہار کریں گے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سکھ برادری اور اس کے لئے مسیحی برادری اور ہندو برادری ہندو پاکستانی بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور ایک ریلی کی صورت میں یہاں اسلام بات سے روانہ ہوں گے جا رہے ہیں معون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشی قابان وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور اور اس کے علاوہ صحافی برادری بھی موجود ہیں اب ہم یہ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ریلی نکال رہی ہیں خاص طور پر جو اسلام آباد کی ریلی ہے یہ خصوصاً صحافیوں کی ایک ریلی ہے جو کہ صحافیوں کی بڑی شکل میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں مناخت کی جا رہی ہیں اور کشمیر کے جھنڈے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جھنڈے بلند کیے ہوئے ہیں اور وہ یہاں سے روا دوا ہے اور خاص طور پر ایک کلم کی طاکت چوکر نکلے صحافی بھی آج باہر نکلے